السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا جاتا ہے چار ماہ پہلے میری بیوی کے انٹرنیٹ اور موبائل استعمال سے مجھے پتا چلا میری بیوی کے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں مکمل گفتگو کو سواد فرمائیے گا میں نے بیوی سے تحقیقات کی پوچھ کچھ کی مجھے معلوم ہوا بیوی نے قرار کیا کہ گزشتہ چھ سال سے اس کے اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں جس میں کئی بار زنابی کیا ہے تو اب پوچھنا چاہتا ہوں میرے لئے یہ شریعت کا کیا حکم ہے وہ کون سا بہتر رستہ ہے جس کو میں اختیار کروں یہ آج کا سوال ہے یہ سوال صرف ایک آدمی کا نہیں ہے یہ سوال بہت سارے لوگوں کا سوال ہے یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کا جواب چاہتے ہیں آج میں آپ کو اس کا سوال کا جواب اسلام کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں کہ آیا کہ اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے جس کی بیوی کے نجائز تعلقات ہو یقین مالیں اتنا دکھ انسان کو کبھی نہیں ہوتا جتنا دکھ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیوی کے نجائز تعلقات پکڑے جاتے ہیں وہ بیوی جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے اعتماد کرتا ہے جب وہ کسی اور کے ساتھ پکڑی جاتی ہے تو مرد کے پاؤں تیلے تھے زمین نکل جاتی ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنی جذبات پر کابو پا لیتے ہیں بہت سارے لوگ نعوذ باللہ کہ منزال غلط قسم کے نوایات کو اختیار کرتے ہیں اگر شریعت نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے اگر آپ کی بیوی پریشان ہے جو کر رہا ہے اس پر وہ سچے دل سے توبہ کرتی ہے اثرات نظر بھی آ رہے ہیں کہ یار یہ سچی توبہ اس نے کر لی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ عظم کرتی ہے آپ کی بیوی کیے پک پر شرمندگی اختیار کر رہی ہے اور آئندہ نہ کرنے پر پکہ ارادہ کرتی ہے وعدہ کرتی ہے یعنی کہ ارادہ کر یہ آئندہ نہیں کروں گی میں پیشے ہو چکا اس کو توبہ کر رہی ہے تو پھر اس کو اپنی حق زوجیت میں رکھنا میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کو آپ اپنی حق زوجیت میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی بیوی کی طور پر جونسل اس کو رکھ سکتے ہیں اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں اس میں میں ایک بات ایڈ کرتا چلو میں لیکن اس وقت رکھیں کہ جب آپ دل سے اس کو ماف کر دیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس کو ماف تو کر دیا ہے لیکن روزانہ اس کو عذیت دے رہے ہیں اور روزانہ اس کو پریشان کر رہے ہیں اور روزانہ اس کے جونسل غلط جونسل اس کو کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو اگر تو آپ حق زوجیت میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تو اس کو دل سے ماف کر دیں اللہ تعالیٰ بھی اس مافی کو پسند فرماتے ہیں انسان ماف کرنا اور درگزر کر دیتا ہے یہ مافی نہیں ہوتی ہے ماف تو کر دیا ہے حق زوجیت میں رکھا ہوا ہے بعد میں اس کو آپ تعلے دے رہے ہیں موسکر جونسل مار رہے ہیں اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں اگر آپ نے یہی کرنا ہے اس کو پریشان کرنا ہے اس کے حکوم کو پامال کرنا ہے اس کو چھوڑ دی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہتر ہے لیکن جب آپ اس کو ماف کر دیتے ہیں اس وقت پھر آپ اس کا موبائل انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں اس پر نظر رکھئے بہت سارے خواتین کہیں گے بھائی کیوں بھائی کیوں کیوں جو تو گل کھلا کر آئی ہے تیرے شوہر کی مہربانی ہے اس نے تجھے رکھ لیا ہے ورنہ اس کو اختیار ہے تجھے فارق کر سکتا ہے تو تجھے اگر اس نے رکھ لیا ہے تو اس کے بات ہے چل اس کے بات ہے چلو پھر اس کے بات جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے زندگی کو بسر کرو اب کیا ہوا اگر تو آپ یہ کام کر رہی ہیں اگر تو آپ اس کو جنگی نباب دیکھیں اس کا موبائل کوشش کریں اس کا موبائل ہی بند کر دیں اس کا موبائل لے کے رکھیں منہ پاس اس نے اپنی امبا سے بات کرنی ہے اببا سے بات کرنی ہے تو بھائی یہ لوگ یہ میرا موبائل ہے اس سے بات کرو اس پر نظر رکھنی چاہیے مرد کو اگر اعتماد ہے کوئی مسئلیں دے دیں لیکن اگر نظر رکھیں تو بہتر ہے اور لے لے تو اس سے بہتر اچھی بات ہے تو یہ مسئلہ ہے رکھ بھی سکتا ہے میں نے بتا دی رکھ کیسے سکتا ہے ماف کرنا چاہے ماف بھی کر سکتا ہے ماف کرنا ہے تو پھر یہ صورتی اختیار کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا بہت انتہائی پیچیدہ اور اہم مسئلہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کیا ہے دعا بیاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ